آج کے اپنے انوان میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا بار میں سب سے زیادہ قاتل فضائی علودگی ہے جس سے ہر سال سات ملین لوگ سانس، دل، کینسر اور مختلف بیماریوں کی نظر ہو جاتے ہیں عالمی صحت کا ادارہ کہتا ہے کہ 97 فیصد نچلے اور متوسط عامدنی والے ممالک میں ایک لاکھ سے زائد عبادی والے شہروں میں ہوا کا میار عالمی صحت کے میار کے مطابق نہیں جبکہ عالمی بینک کے اداد و شمار کے مطابق پاکستان بار میں ہر سال فضائی علودگی کی وجہ سے بائیس ہزار نبالک بچے اور اٹھائیس ہزار کے قریب سانس کی بیماریوں سے امواد واقع ہو رہی ہیں جبکہ کل ڈیڑھ لاکھ کے لگ بگ کھلانا امواد فضائی علودگی کی وجہ سے ہوتی ہیں فضائی علودگی کا باعث گاڑیوں اور سارخانوں سے اٹھنے والا دوماں فضاء میں پھیلتی زہریلی اور مخلق گیسیں دور اور دیگر کیمیاں ہی ماتے ہیں نائٹروجن ڈائیکسائیڈ، سلفر ڈائیکسائیڈ اور کاربن ڈائیکسائیڈ جیسی گیسیں مختلف قسم کے حیاتیاتی اندن کے استعمال سے پھیلتی ہیں جیسا کہ قدرتی گیس، پٹرولیم اور کوئنا وغیرہ نائٹروجن اور سلفر گیسیں پانی سے رد عمل میں تضاب بنا کر تضابی بارشوں کا بھی باعث بنتی ہیں جبکہ کاربن ڈائیکسائیڈ محول میں درجہ حرادت کو بڑھا کر گلوبل وامنگ میں کردار ادا کرتی ہے جبکہ کاربن مونو اکسائیڈ گھاڑیوں کی نامکمل اور نامناسب کارکبرگی کی بدولت پیدا ہوتی ہے اور یہ محول میں تبدیلیوں پر اثر انداز ہونے والی گرین ہاؤس گیسوں پر اثر کرتی ہے دنیا بار میں سات فیصد گرین ہاؤس گیسوں کی وجہ ہوایٹ ٹرانسپورٹ ہے کان کنی یعنی مائننگ کے دوران ہونے والی خدائی سے پھیلنے والی دھول بکھرتے کیمیائی مادے اور گیسیں بھی فضائی علوتگی کا سبب بنتی ہیں